پہلی قربانی اگر کوئی کر رہے ہیں پہلی مرتبہ قربانی دے رہے ہیں جانور تو کس کے نام سے قربانی دیں گے؟ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے لوگ بڑے علجتے رہتے ہیں ان مسائل کو لے کے اسی طرح قربانی اگر پہلی نہیں ہے بلکہ بہت مرتبہ قربانی دے چکے ہیں اب جو قربانی اس سال دینے والے ہیں کس کے نام سے دیں گے؟ قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے لوگ بڑی بڑی غلطی کر جاتے ہیں اس مسئلہ میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ کوئی الجن نہیں ہوگا آپ کو واضح طور پر بیان کروں گا انشاءاللہ ذرا سمجھ لیجئے مسئلہ کیا ہے اگر آپ نفلی قربانی دے رہے ہیں یعنی آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے آپ پہ قربانی ضروری نہیں ہے آپ اپنی خسی سے قربانی دے رہے ہیں عبادت ہے بہت اہم عبادت ہے ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی دے رہے ہیں ضروری واجب نہیں ہے آپ غریب آدمی ہیں اتنا مال آپ کے پاس نہیں ہے جس سے آپ پہ قربانی واجب ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ کی چاہے پہلی قربانی ہو دوسری ہو یا کتنی مرتبہ قربانی دے رہے ہو آپ کو اختیار ہے آپ جس کے نام سے چاہیں دے سکتے ہیں اپنے نام سے دے دیجئے گھر والوں کے نام سے دے دیجئے مرہوم مرہومہ کے نام سے دے دیجئے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے دیجئے کسی کے بھی نام سے دے دیجئے کوئی حرج نہیں کوئی دکت نہیں ہے اگر پہلی قربانی ہے دوسری قربانی جو بھی ہو لیکن شرط ہے نفلی قربانی ہو آپ پہ قربانی واجب نہیں ہو یہ مسئلہ ہے اگر آپ پہ قربانی واجب ہے آپ کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے آپ اتنا کما رہے ہیں آپ کے پاس اتنا مال موجود ہے جس سے آپ پہ قربانی واجب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں چاہے پہلی قربانی دے رہے ہوں چاہے آپ دس مرتبہ قربانی دے چکے ہوں اگر آپ قربانی کے ٹائم میں قربانی دے رہے ہیں اور آپ پہ قربانی واجب ہے تو آپ اپنے نام سے دیں گے جس پہ قربانی واجب ہے جس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے اس کا نام قربانی کے جانور میں شامل ہونا ضروری ہے ورنہ اگر آپ دوسرے کے نام سے دے دیتے ہیں آپ پہ قربانی واجب تھی آپ کسی اور کے نام سے قربانی دے دیتے ہیں سوچتے ہیں کہ پہلی قربانی ہے چلو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دے دیں گے اب آپ پہ قربانی واجب تھی آپ اللہ کے رسول کے نام پہ دے رہے ہیں یا گھر کا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے نام پہ دے رہے ہیں مرہوم کے نام میں دے رہے ہیں یا کسی بچے کے نام میں قربانی دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے نام سے تو قربانی ہو جائے گی آپ پہ جو ضروری قربانی تھی آپ کے اوبر جو قربانی واجب تھی یہ قربانی کون دے گا قربانی کہاں گئی اسی لیے آپ اپنا نام قربانی کے جانور میں ضرور شامل کریے ہاں اگر کئی حصے ہیں پانچ چھے حصے ہیں بڑے جانور میں آپ قربانی دے رہے ہیں بڑا جانور لائے ہوئے ہیں مثال کے طور پر بھینس ہے یا کوئی ایسا جانور ہے جس میں پانچ سات حصے ہیں سات حصے ہوتے ہیں بڑے جانور میں تو ایسی صورت میں ایک نام آپ اپنا دے دیجئے اور جس کا نام چاہے دے دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دے دیجئے بچوں کا نام دے دیجئے مرہوم کا نام دے دیجئے سات نام آپ کسی کسی کا بھی چاہے دے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ آپ کا نام بھی شامل ہو گیا ہے اس میں آپ پہ قربانی واجب تھی تو آپ اپنی طرف سے بھی کر رہے ہیں لیکن جانور ایسا تھا جو جیسے بکرا ہے اس میں ایک ہی حصہ ہے اور قربانی آپ پہ واجب ہے تو آپ اپنا نام دیں گے دوسرے کا نام نہیں دے سکتے دوسرے کا نام دیں گے تو پھر آپ کی قربانی کہاں جائے گی کون کرے گا آپ کی قربانی آپ کی تو پھر پکر ہو جائے گی آپ تو گنہگار ہو جائیں گے اسی لیے چاہے پہلی قربانی لوگ پہلی قربانی پہلی قربانی رٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی پہلی قربانی کیا ہے پہلی قربانی کس کے نام سے دیں گے کیا بتائے گا آدمی پریشان ہو چکا ہے آدمی پہلی قربانی کے نام سے پہلی قربانی کا کوئی حساب کتاب نہیں پہلی قربانی کیا پہلی قربانی ہے قربانی قربانی ہے پہلی دوسری کچھ نہیں ہے جب بھی کروئے قربانی ہے وہ پہلی قربانی دوسری قربانی عجیب و غریب باتیں ہیں لوگوں کی اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے ذرا غور کریے فکر کریے سوچئے مسئلہ کیا ہے میں نے واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین نائن تری نائن تری فور تری کو میسج کریں